بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تامیل ارشاد اور میں آپ کا میزبان ارفان تلگامی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں شمالی کشمیر کے بارہ ملا میں اور بارہ ملا میں آج جو بھی آنگنواری ورکرز اور ہلپرز ہے چاہے وہ بارہ ملا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتی ہیں کسی بھی گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں وہ آج یہاں پہ درنے پہ بیٹھی ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ جس طرح سے باقی یونین ٹیلیٹریز میں منیموم ویجز ایکٹ لاغو کیا گیا ہے اسی طرح سے جمعہ کشمیر میں بھی منیموم ویجز ایکٹ جو ہے وہ لاغو ہونا چاہ یہ کیونکہ اگر ہم بات کریں ان کی تو انہیں کبھی تین مہینے یا کبھی چار مہینے کے بعد دو ہزار پینٹی سو یا پندرہ سو روپے ملتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں یہ کیسا اچھا کام کرتی ہیں اگر ہم دیکھیں کوویڈ ماہ ماری میں انہوں نے گر گر ہر ایک بچے کے پاس جو بھی ان کے پاس ریجسٹر تھا ان تک انہوں نے نیوٹریشن پہنچائی یا پھر دیگر جو بھی کام یا سرویز جو بھی کرنی تھی سرکار کو ان میں ان کو لگایا جاتا ہے جو بھی سروی کرنی ہو گورنمنٹ کو تو لہٰذا اس حوالے سے منیموم ویجز ایکٹ جو ہے یہ چاہتی ہے کہ وہ یہاں پہ لاغو ہونا چاہیے کیونکہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس محکمے میں سینیارٹی ہوتی ہے جس طرح اگر ہم باقی محکموں کی کام کرے تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ پہلے اگر کوئی ایسٹنٹ ہوتا ہے اس کے بعد اسے ہیڈ کلر بنایا جاتا ہے اسی طرح سے یہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کے یہاں بھی جو سینیارٹی ہے سینیارٹی لسٹ بازاتہ طور پہ بنایا جائے برحال ہمارے ساتھ اس وقت کچھ آنگلوارڈی ورکر جو ہے یا ہلپرز وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور دیکھتے ہیں یہ سوالے سے کیا کہتی ہیں دیکھیں ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے ہمیں کسی سے لڑائی نہیں ہے کوئی جگڑا نہیں ہے ہم چاہتے ہیں جو منموم ویجز باہر کے انہوں میں لاغو کیا گیا وہ جین کے میں بھی لاغو ہو یہاں تک کشمیر کی بات کوئی نہیں کرتا ہے ہمارے ساتھ روز بروز نائن ساپی ہوتی جا رہی ہے آج تک ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دیا پر جب آنگنوائی ورکر اور ہلپر کا حوصلہ بڑھا گیا یوٹی سرکار نے ہر ایک یہاں پر حوصلہ بڑھایا تو جین کے نے کیوں نہیں بڑھایا ہم بھی تو یہاں پر وہی کام کرتی ہیں جو ایک ورکر ہریانہ میں کرتی ہے جو ایک ہلپر ورکر دہلی میں کرتی ہے تو کشمیر میں نہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ کووڈ میں ایک کشمیری ورکر نے وداوٹ کوئی پروٹیکشن اپنی ڈیوٹی دی ہے یہاں پر ہماری کہیور کرے اس میں انوالو ہو گئی ان کا کسی نے ان کے ساتھ نہ انصاف کیا گیا نہ ان کے بارے میں پوچھا گیا آخر ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر یوٹی سرکار یہ کہتی ہے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ جین کے سرکار یوٹی سرکار ہے تو ہمارے ساتھ نہ انصافی کیوں اگر ان کو یہ ڈاؤٹ کلیر نہیں ہے کہ یہ کشمیر یوٹی نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اعلان کر دے کہ ہم یوٹی کے ساتھ نہیں ہیں ہم جین کے ساتھ ہیں تو ہماری ڈیمانڈ ہوگی جو جین کے سرکار کرے گی وہ ہمارے ساتھ ہوگا لیکن اگر ہم یوٹی کے ساتھ ہیں جو ڈیلی والوں کے ساتھ دیا گیا جو ہریانہ والوں کے ساتھ دیا گیا وہ ہی ہمیں بھی چاہیے تب تک ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں نہ ہم کسی کے دباہ میں تب تک آئیں گے چاہے سرکار کوئی بھی ایکشن لے آج ہم تیار ہیں اس کے لیے جی آج ہم نے سٹارٹ کیا ہے آج سے ہمارا پروٹیسٹ ہر دن ہر روڈ پر ہوگا اگر سرکار چاہتی ہے کہ یہ روکا جائے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے ہم چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ کیا گیا منمویج جو ان کے ساتھ لاغو کیا گیا وہ جین کے ساتھ بھی لاغو ہو ہم لوگ اس لئے آج درنے پر بیٹھے ہیں کہ ہمارا منمویج لاغو ہونا چاہے اگر ہریانہ سرکار نے منمویج لاغو کیا تو ہمیں بھی ملنا چاہے جب سے یہ یوٹی بن گئے یہاں تب سے ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا آرینم جو آ رہا ہے اس سال میں دو بار آ رہا ہے کیونکہ اگر یہ کہتا ہے کہ لاغو بیٹی ہے یا بیٹی بچا بیٹی پڑا ہو ہے ہم بھی کسی کے لاغو بیٹی ہے ہم تب کریں گے لاغو بیٹی سٹارٹ جب ہمارے گھر میں کچھ ہوگا اگر ہمارے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہے ہم آج سے درنہ سٹارٹ کریں گے آج ہمارا درنہ سٹارٹ ہے آج ہمارا پروٹسٹ سٹارٹ ہے آج سے ہم رکنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں سہلاب آ گیا یہ سہلاب رکنے والا نہیں ہے کوئی بھی انگنواری ورکر ہے کوئی بھی انگنواری ہلپر ہے وہ سڑکوں پہ نکلے گیا آج سے جب تک ہمارا یہ جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہ ہو جائے تب تک ہمارا حرطہ جاری ہے برحال ناظرین آپ نے ان کی بھی بات سنی ہے یہی چاہتی ہیں کہ سرکار یہاں پہ منیموم ویس ایکٹ لاغو کریں اور جو سینیارٹی ہیں ان کے محکمے میں بھی وہ لاغو کر دی جائے تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے اپنا روزگار جو ہے وہ کما سکیں کیونکہ اگر ہم بات کریں آج کے مہنگائی کی دور کی آج بہت ہی مہنگائی ہے اور اس مہنگائی کے دور میں یہ کس طرح سے اپنے ایلو آیال کو پالتے ہوں گے وہ آپ لوگ بہ خوبی جانتے ہیں برحال مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے تامل ارشاد